موسیقی نمسکار میں ہوں انوج مصرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں SPN 9 لے پوچھ ورون گاندھی UP کے ایک دگج نیتاؤں کے روپ میں ان کو گنا جاتا ہے BJP کے ایک ایسے نیتا کے طور پر وہ اُبھرے تھے کہ UP میں اگر CM کی مانگ چل رہی تھی تو ورون گاندھی کا نام آ رہا تھا ہر جگہ بینر چسبہ کر دیے گئے تھے کہ ورون گاندھی کو CM پت کے امیدوار بنایا جائے اور لگ بھگ لگ بھگ آسائیں ایسی تھیں کہ ورون گاندھی CM پت پر اب کابیش ہو ہی جائیں گے پچھلے سال کی بات تھی چاروں طرف سیاسی گلیاروں میں حلہ بول اٹھ رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں یوہ مخمنتری جس طریقے سے سماجوادی پارٹی میں اخلے سیادوں ہیں اسی طریقے سے BJP کی طرف سے سب سے زیادہ اگر مخمنتری پت کا امیدوار مانا جا رہا تھا تو وہ ورون گاندھی کا نام کی مہر لگ رہی تھی لیکن سیاست کا اس طریقے کا رکھ بدلتا ہوا نجر آیا کہ دیکھنے کو یہ ملا کی ورون گاندھی کو سائیڈ میں کر دیا گیا جب BJP نے ایناؤسمنٹ کیا سی ایم پت کے لیے اور چہرہ فیل حال میں چہرہ جو سب سے زیادہ ورون گاندھی کا اور ہندوت کے طور پر یا کہیں ہندوت وادی چہرہ سی ایم یوگی آدھیتنات کا سب سے زیادہ آ رہا تھا لیکن بدلتے دستور میں کہتے ہیں کی سیاسی داؤں پیچ اس طریقے کے ہوتے ہیں کانہ پھوسی اس طریقے کی ہوتی ہے سیاست میں کہ اگر BJP میں بات کی جائے تو BJP میں صرف مالک کو لے کر اگر کہا جائے کہ پردھان منتری موڈی کے ہی سہمتی سے ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو شایر یہ تھوڑا کہنا غلط ہوگا کیونکہ صرف پردھان منتری موڈی ہی نہیں ہے BJP کے بیک سپورٹ میں بیک سپورٹ کی بات تکر کی جائے تو بیک سپورٹ میں ایک سنگھ کا ایک دائرہ ہے اور سنگھ کے دائرے میں وہاں کی جمینی جس پردیس میں چناؤں ہو رہا ہے یا پھر جس پردیس کا موڈی منتری بننا ہے اس پردیس کے جو ورشت سنگھی لوگ ہوتے ہیں یا یوں کہیں اس پردیس کے لیے کون سا موڈی منتری سب سے زیادہ کارگار ثابت ہوگا اور یہی چیز اتر پردیس کے اندر دیکھی گئی کیونکہ یوگی آدھتنات کا اگر نام آیا تو اس سے پہلے ورن گاندھی کا نام چل رہا تھا اس میں کوئی دہرہ نہیں ہے اور جب موکھ منتری پت کے لیے جب ورن گاندھی کو پتا چلا کہ یوگی آدھتنات کو بنا دیا گیا تو ان کا سچ میں بی جے پی کے پارٹی سے یعنی بی جے پی پارٹی سے موہ بھنگ ہو گیا بھلے ہی ورن گاندھی پوری طریقے سے بی جے پی پارٹی کو اپنے آڑے ہاتھوں نہیں لیکھتے لیکن ان کا ساپ روک ہے کہ میں کسی پر کٹاکش نہیں کرتا ہوں لیکن دوی جبان سے وہ گول مول گھمبا کے کہیں نہ کہیں بی جے پی پر دعو کھیلی دیتے یعنی کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کٹاکش کر ہی دیتے اور کٹاکش ان کا اس طریقے کا گول مول گھوم کر آتا ہے کہ اگر سمجھنے والا راجنیتی کو اگر جو سمجھتا ہے وہ سمجھ جائے گا اور جو راجنیتی کو نہیں سمجھ پاتا ہوگا تو شاید وہ اس سے انجان رہے گا کہ ورن گاندھی نے آخر بولا کیا ہے کبائدہ یہ بھی آ رہی ہے کیونکہ بہت پہلے یہ بھی خبر آ چکی تھی کہ سونیا گاندھی سے اور پرینکا گاندھی سے ورن گاندھی ملے ہیں اور ان کو کہیں نہ کہیں نیوتا دیا گیا ہے کہ کانگریس میں شامل ہو جائے لیکن ابھی تک ورن گاندھی نے کوئی رکھ ساپ نہیں کیا ہے کہ وہ کانگریس میں شامل ہوں گے یا نہیں سب سے زیادہ اگر دیکھا جاتا ہے تو پرینکا گاندھی پرینکا گاندھی نے مدیستہ نبھائی تیو ورن گاندھی اور سونیا گاندھی کے بیچ لیکن سونیا گاندھی نے پرشتہ اور اکھا تھا ورن گاندھی کے سامنے کہ آپ کانگریس میں آ جائے لیکن سوال یہ ہے کہ ابھی جو معاملہ چل رہا ہے کانگریس کے پکش میں کہ راج باببر نے استیپا دے دیا ہے لیکن آدھکارک طور پر کوئی گھوفلہ نہیں ہوئی ہے کہ راج باببر نے استیپا کانگریس کے یو پی ہائی کماند سے دے دیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ راج باببر کے چلتے اگر استیپا دے دیا ہے تو کانگریس میں اگر ورن گاندھی شامل ہوتے ہیں تو ورن گاندھی کو یو پی کا پدبھار دے دیا جائے گا کیا سوال یہ ہے علاقی اس میں صرف راج نیتی جو جانکار ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ورن گاندھی کانگریس میں شامل ہوتے ہیں تو راج باببر کے جگہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایک بہت اچھے وقتہ ہیں ہندی کی جانکار بہت اچھے ہیں اور کانگریس میں سپیچ دینے والا جو بینا دیکھ پرچہ دیکھے سپیچ پڑھ دے وہی تو اصلی کھیل ہے نیرند مودی اسی کے جریعے تم پہچانے جاتے ہیں کہ وہ جنتہ کو اکھٹا کس طریقے سے اپنے بیانوں اپنے بہت سڑ کے جریعے کرتے ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے آپ کو ہم اس رپورٹ کے جریعے دکھائیں گے کہ آخر کار ورن گاندھی کے دل میں کیا ہے بی جے پی کے لیے کیا سچ میں وہ مخمنتری نہیں بن پائے ہیں اس لیے ان کو دکھت ہوتی ہے دیکھئے سرخاص رپورٹ کو لگتا ہے یو پی کے سلطان پور سے بی جے پی سانسر ورن گاندھی کا آج بھی پردیس کے مخمنتری نہیں بننے کا دکھ آج بھی ستا رہا ہے حالانکہ ورن نے اس کو لے کر کبھی بھی کھل کر کچھ نہیں کہا لیکن ان کے بیان بہت کچھ اصارہ کرتے ہیں دراصل بی جے پی سانسر ورن گاندھی ان دنوں سلطان پور کی تیند اسی دورے پر ہے اپنے پہلے دورے کے پہلے دن انہوں نے پردھان منتی نرد مودی اور یو پی کے سی ایم یوگی آدیت نات کی کامکاج پر کچھ بھی بولنے سے پرہچ کیا لیکن اساروں اساروں میں دونوں پرتنج کسنا نہیں بھولے جے سنگ ویدان سبھا سے سیمری جیون کسی مکان دکان کو نہیں کہتے جو دل کے اندر تک ہوتا ہے اسے جیون کہتے اور جتنا آپ لوگوں کے سینے میں گھسوگے اتنا ہی آپ لگے گا کہ ہاں بھائی ہماری بھی کمائی ہوئی اس سنسار میں مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے بابا ہونا چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ راج نیتی کا سفر بہت اوبر خابر راستوں سے ہو کر گزرت ہے میں گول بندی یا گھٹ باجی میں وشتواف نہیں رکھتا یہی کاران ہے کہ پچھلے چال سالوں میں میں کسی پر بھی کٹاکش نہیں کیا اس سے پہلے ورون گاندھی نے اپنے دورے میڈیا کی اہمیت کو سیوکار کرتے ہوئے ورون نے یہاں جم کر سیل بھی منج پر یو آؤں کے ساتھ کھڑے دیکھے ورون گاندھی کے اس دور کو آگامی لوگ صبح چناؤ کی تیاریوں سے بھی جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ یو پی سی ورون گاندھی کی بات اگر میں کروں تو ورون گاندھی سیاب طور پر ان کا کہنا ہے کہ وہ سیاست میں بہت سالوں سے ہیں اور اس سیاست میں جس طریقے کہ ان کو بی جی پی ان در ان کو کہی نجر انداج کیا گیا ہے ایسے ہی کئی ایسے نیتا ہے بی جو میں جو حاصیے پر رکھی ہوئے شترگم سنہ کو لے کر کے ہو چاہے وہ یشون سنہ کو لے کر ہو چاہے وہ ارون شوری کو لے کر ہو کیونکہ یہ ایسے نیتا ہے لیکن کئی نیتا ہے جو پوری طریقے سے کھل کر ویرود کرتے ہیں بی جی پی کا اور نیتیوں کا ان کے چاہی یوجناؤں کا اور پردھان منطری موڈی کا خاص طور پر وہ بہت ہی زیادہ اکٹاکش کرتے ہوئے نجر آتے ہیں لیکن ورون گاندھی کے دل میں جو درد ہے وہ اسی چیز کو لے کر کے ہے کی ان کو بی جی پی نے مکھ منطری کیوں نہیں بنایا ہے یو پی کا حالانکہ یوباؤں کی مانگ تھی کہ مکھ منطری بنایا جائے ورون گاندھی کو جب ورون گاندھی کو یو پی کا مکھ منطری نہیں بنایا گیا تو ان کے دل میں ایک درد تھا کہ یہ اچھا نہیں کیا ہے حالانکہ بہت ساری ایسی خبریں آ رہی تھی سونیا گاندھی نے جس طریقے سے پرشتاؤ رکھا ہے ورون گاندھی کانگریس میں شامل ہو جائے اپنے بھائی راہل گاندھی کا ہاتھ تھام لیں اور ان کو یہ باقاعدہ بتایا گیا تھا کہ ان کو کسی اچھ پد پر لائے جائے گا کانگریس میں حالانکہ نظر انداج کیا ہے اور ساتھ طور پر کہہ رہا ہے کہ جب راجنات نے سمالا تھا بی جے پی کا تب ان کو کئی نہ بہت زیادہ توجہ دی گئی تھی لیکن جب راجنات نہیں رہے اور اب امیش آئے تو کہیں نہ کہیں ان کو توجہ نہیں دی جار آج کے لئے اتنا ہی کل پھر موسیقی